دوستو سواغتہ آپ سب کا ہماری یوٹیوب چینل میں اور آج ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کہ مسجد کے اندر جو ڈیزائن بنتے ہیں میناروں کے یہ اس کی ویڈیو ہے دوستو آپ اس کو دیکھ کر کے ایسا ڈیجائن آپ بھی بنا سکتے ہیں دوستو سب سے پہلے ہم نے لکڑے کا ایک فرما بنایا اس کے بعد اس کو کٹنگ کیا پھر ہمیں دوستو اس کے اوپر ایک ڈیڑھ انچی کی پٹی لگانی ہے تو اس پٹی کو ہم کس طریقے سے لگاتے ہیں کس طریقے سے وہ کٹنگ ہوتی ہے اس کی آپ اسی ویڈیو کے اندر دیکھ سکتے ہیں دوستو تو سب سے پہلے ہمیں دوستو ایک نشان لگا لینا ہے پہلے والا تو دوسرا ہم نشان لگائیں گے اس دوسرے نشان کو ہم اس طریقے سے لگائیں گے کہ ڈیڑھ انچی کا کوئی بھی ہمیں فرما بنانا ہے اور اس سے ہمیں اس طریقے سے نشان لگانا ہے تاکہ ہماری گولائی جو ہے صحیح طریقے سے بیٹھ جائے اور جب ہماری گولائی صحیح بیٹھے گی تو وہ دکھنے میں صحیح بھی لگے گی کہ کٹنگ بھی اس کی اچھی ہوگی تو سب سے پہلی بات دوستو اس میں نشان کی ہوتی ہے اگر نشان ہمارا صحیح لگ گیا تو کٹنگ بھی ہماری صحیح ہوگی اور اگر نشان ہمارا خراب لگا تو کٹنگ ہماری خراب ہو جائے گی تو اس لئے دوستو آپ اس ویڈیو کو دھیان سے دیکھیں اور اس طریقے سے ہمیں اس کو نشان کو لگانا ہے تو دوستو اس طریقے سے جب ہمارا نشان لگ کے کمپلیٹ ہو جائے گا پھر اس کے بعد میں ہمیں اس کو مشین سے کٹنگ کرنی ہے اور سب سے مین پوائنٹ یہ ہے دوستو تو گرنٹر سے ہمیں اس کی کٹنگ نہیں کرنی ہے کیونکہ گرنٹر سے کٹنگ صحیح نہیں ہوتی اس لئے آپ کو مشین سے ہی اس طرح کے ڈیزائنوں کے کٹنگ کرنی چاہیے تاکہ ہمارا جو ڈیزائن ہے وہ صحیح طریقے سے بن جائے اور جب ڈیزائن دوستو صحیح طریقے سے بن جائے گا تو وہ دیکھنے میں بھی اچھا لگے گا تو اس لئے دوستو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ مشین سے ہم اس کی کٹنگ کریں گے اور یہ دو انچی کی پٹی کا دوستو ہمارے نشان لگ کے تیار ہو چکا ہے نشان لگنے کے بعد میں اب اس کی ہم کٹنگ کر رہے ہیں اور دوستو کٹنگ کرنے کے بعد میں پھر ہم اس کو لگائیں گے دوستو اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو ضرور سسکرائب کر لیں تو دوستو ہمارا جو ڈیزائن ہے یہ کمپلیٹ ہو چکا ہے اور اس کا لک دوستو اس طریقے سایا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی خوبصورت لک بن رہا ہے دوستو اس کا اگر آپ چاہیں تو آپ بھی ایسا ڈیزائن بنا سکتے ہیں اور اگر آپ کو ڈیزائن بنوانا ہے تو آپ ہم سے سمپر کر سکتے ہیں دوستو شکریہ دوستو